موسیقی یہ آمدنی پچھتہ ہزار روپے کمانے کے لیے ہر انسان کو اپنے اندر کچھ سکلز ایٹ کرنے ہوں گی اور ان سکلز میں یعنی ان علم میں ایک نمبر جو میں چیز کو سمجھتا ہوں وہ ہے موبائل فون کا چلانا بیسک موبائل فون بہت ضروری ہے لیکن اب بیسک موبائل فون سمارٹ فون بہت زیادہ ضروری ہے جس کے اندر یوٹیوب چلتا ہو جس کے اندر گوگل چلتا ہو گوگل اسسٹنٹ چلتا ہو جس سے آپ بات کر سکتے ہو دیکھیں آپ کا نام کیا ہے دیکھیں آپ کو اپنا نام بتا رہی ہے یہ آپ کے فون اگر گوگل اسسٹنٹ آپ کے فون میں ہوگا تو آپ اس سے بیسک سوالات کے بلکل آسان سوالات کے سوابات حاصل کر سکیں گے نمبر ایک نمبر دو اس فون میں یوٹیوب ہے یہ یوٹیوب کھلا ہم نے یہاں پہ مائکرو فون دبایا اور مائکرو فون دبا کے بولا میں ایک لاکھ روپے مہینہ کیسے کما سکتا ہوں تو آپ کے سامنے جواب آگئے کہ میں ایک لاکھ روپے کیسے کما سکتا ہوں اب جتنے بھی لوگ یوٹیوب پاکستان میں نوملی استعمال کرتے ہیں وہ ابھی تک یہ سوال بھی نہیں کرتے اگر آپ ایک لاکھ روپے کماتے ہیں اور زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو دیکھیں اگلا سوال میں ایک کروڑ روپے مہینہ کیسے کما سکتا ہوں ایک کروڑ کا جواب آگیا how can I make a million dollars million dollar کا جواب آگیا تو جب یہ سوال کے جواب وہاں موجود ہیں تو ان جوابوں کو ہم سنا نہیں ہے تو ہم کو بالکل ABCD بھی نہیں آئی ہے تو ہمیں سب سے پہلے لوگوں کے ہاتھ میں یہ موبائل فون چلانا ہے دینا ہے اور اس کے بعد ان کو یہ سوال کرنا سکھانا ہے کہ موبائل فون پہ جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک لاکھ روپے کیسے کمانا کیونکہ اگر ایک کاشتکار ہے ایک ہاری ہے ایک کسان ہے وہ الگ طریقے سے کمائے گا ایک انٹرپنور ہے وہ الگ طریقے سے کمائے گا ایک ترخان ہے وہ الگ طریقے سے کمائے گا ایک پلمبر ہے وہ الگ طریقے سے کمائے گا لیکن ان طریقوں کے سارے جواب یوٹیوب پہلے سے موجود ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اس کو یہ سکھانا ہے کہ وہ اس یوٹیوب کا بہتر استعمال کیسے کرے گوگل کا استعمال کیسے کرے اور اپنے فون کو استعمال کیسے کرے اور اپنے پاس فون ہو اگر اس کے پاس فون ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اس مسئلے کو حل ڈھونڈے گا اگر اس کے پاس کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا تو اس کے ذہن میں جو سوال آرہے ہیں اس کے جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ کہہ گا جی میری تو قسمت یہی ہے میں نے یہی رہنا ہے میں نے ایسا ہی بننا ہے اور میں کبھی بھی امیر نہیں بن سکتا میری کبھی گاڑی نہیں آسکتی میری کبھی موٹر سائیکل نہیں آسکتی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں سب سے پہلے سمارٹ فون ہو اور اس سمارٹ فون آنے کے بعد وہ یوٹیوب چلا سکتے ہو اور گوگل اسسٹن چلا سکتے ہو یہ نہ سمجھیں کہ فون بہت مہنگا ہے آج کی تاریخ میں یہ والا فون اٹھارہ سو روپے کا ہے جائز کا مل جاتا ہے آپ کو صرف اٹھارہ سو روپے کا اس کے اندر یوٹیوب بھی چلتا ہے دیکھ لیجئے یوٹیوب چل رہا ہے گوگل اسسٹن بھی چلتا ہے آپ کیسی ہیں اور گوگل اسسٹن جواب بھی جاتا ہے اسی طریقے سے یہ والا فون جو ہے یہ چھ ہزار روپے کا مل جاتا ہے برینڈ نیو وہ ایک سال کی گیارنٹی کے ساتھ جو کہ ٹچ سکرین ہے ٹھیک ہے یہ بھی مل سکتا ہے پھر اس کے علاوہ آٹھ ہزار روپے کا یہ نوکیا کا دیکھ لیجئے یہ نوکیا کا سیٹ بھی مل رہا ہے جو کہ بہت سستا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کو چیارٹی کرنی ہے اپنے علاقے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ تو سب سے پہلے ہمیں اشور کرنا چاہیے کہ ان کے پاس سمارٹ فون پہنچ جائے اور اس سمارٹ فون پہنچنے کے بعد ان کو کم سے کم یوٹیوب پہ سوال کرنا آجائے کیونکہ جب وہ سوال کرنا سیکھ لیں گے ڈرامی دیکھنا شروع کریں گے کارٹون دیکھنا شروع کریں گے تو جس طریقے سے ہم سندھی بولتے ہیں پنجابی بولتے ہیں سرائکی بولتے ہیں پشتو بولتے ہیں بلوچی بولتے ہیں بلکل اسی طرح سے بچے جو انگریز کے بچے ہوتے ہیں وہ کون سی زبان بولتے ہیں انگریزی بولتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ سبا سے شام تک سنتے رہتے ہیں وہ زبان تو جب ہمارے بچے انگریزی سنیں گے تو انگریزی کا جو علم اس میں موجود ہے وہ بھی سن جائیں گے چائنیز سنیں گے تو چائنیز کلم آ جائے گا اردو سنیں گے اردو کلم آ جائے گا جس زبان میں علم ہوگا وہ اسی زبان کو سیکھنا چاہیے تو سیکھنے کے لیے زبان کو کیا کرتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو نرسری میں بھیجتے ہیں اس کو پاتون ہے بچے ہیں تو آپ اس کو گیم ڈال دیں موبائل میں کیا وہ لوڈو کھیلے وہ کوئی اور ساپ سیڈی کھیلے کوئی اور گیم کھیلے موبائل میں کیونکہ اس کو اب موبائل سے ڈر نہیں لگے گا موبائل اس کا دوست بن جائے گا اور اس موبائل سے وہ ٹچ سکرین کے اوپر حرام سے ٹچ سکریم کا ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا اس گیم کھیلنے کے چکر میں ویسے وہ نہیں سیکھے گا تو آپ اگر اس کو ایسے کوئی گیم دال دیں گے جو اس کو پسند ہو تو وہ بڑے شوق سے اس موبائل کو چلانا شروع کر دیں گے چاہے ہو سکتا ہے ان کو یوٹیوب نہ شوق ہو ہو سکتا ہے ان کو گوگل کرنا شوق ہو تو آپ کو اپنے جس دوست کو یہ فون دے رہے ہیں یا ان کو بیچ رہے ہیں ان سے ضرور یہ پوچھیں کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے اور اس شوق کے ان کو یوٹیوب کے چینل سبسکرائب کر دیں ان کو گیمز دال دیں جا کے وہ انٹرس لینا شروع کریں ٹھیک ہے یہ ہو گیا سٹیپ نمبر ون